اسلام علیکم دوستو ٹریجر آفنالشت ایٹ ایڈیشن میں ہم نے پاک سٹڈی کلاسٹین کی ایم سیکی اس کا جو سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے ساتھ آج ٹاپک ہے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ چی نومبر انیس سو نوائے کو صدر غلام اسحاق خان نے قومی سیملی میں زیادہ نشستیں حاصل کرنے پر میاں محمد نواز شریف کو حکومت بنانے کی دعوت دی جس کے بعد نواز شریف ملک وزیراعظم بن گئے ستائیس جنوری انیس سو اکانوے کو پاک بہارات حکومتوں نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کے جو معاہدہ ہے ان کی توسیق کر دی وفاقی اور صبائی حکومتوں کے مابین رکوم کی تقسیم کے متعلقہ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا اعلان نواز شریف نے کیا قومی مالیاتی کمیشن کا قیامہ ایک اہم ضرورت تھی اس ایوارڈ کے اعلان سے صوبو کو اپنے مالی معاملات جو ہے ان میں خودمختاری حاصل ہو گئی جس کے باعث صوبو کے معاشی ترقی اور قومی خوشالی کا فیروغ ممکن ہوا دریائی سن کے پانی کے تقسیمہ کی جو مسئلہ ہے ان پر چاروں صوبو کے عزراء آلہ نے انیس سو اکانوے میں ایک معاہدے پر دستخط کیے باہمی مفاہمت کی کونسل جو مرکز اور صوبو کے معبائن تنازعات احل کرنے کے لیے ایک دستوری ادارہ ہے انہوں نے وزیراعظم کی زیر سدارت ہونے والے اجلاس میں اس معاہدے کو منظور کیا اور اس پر عمل درامت کے لیے دریائی سن کی نظام کی اطار ٹی آئی آر ایس اے کے قیام کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کے لیے بائیس جنوری انیس سو اکانوے کو نجکاری کمیشن کا قیام عمل میں لائے گیا جس کا مقصد سرکاری اداروں کی نجکاری کرنا تھی جو خساری میں چل رہے تھے تاکہ قومی خزانے پر پڑا ہوا بوچ جوہے ان کو کم کیا جا سکے اور ملک کے لیے ذریع مبادلہ برامدات میں اضافہ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے بھی بعض ایسے اصلاحات حکومت نے کی جن کے وجہ سے برامدات میں بارہ فیصد تک اضافہ ہوا اور غیر ملکی سرمایہ کاری بھی اس میں بڑی اور نئی ذریع پالیسیوی حکومت نے ان کا اعلان کیا تاکہ زراد کے شبک کو مزید ترقی دی جا سکے اور اس کے علاوہ شریعت میں 1991 قومی سیمبلی میں پیش کیا گیا جسے قومی سیمبلی نے منظور کیا اور اس کے تحت قانونی اور انتظامی امور میں قرآن و سنت کی بالادستی کو ملحوظی خاطر رکھا گیا اور بیت المال کا قیام عمل میں لائے گیا جس کا مقصد غریب عوام کی فلاح و بے بوت تھا اور بڑھتی ہوئی بیروزگاری پر قابو پانے کے لیے خود روزگار سکیم کا اعلان بھی کیا گیا اور اس سکیم کے تحت عوام کو تین اقسام پچاس ہزار ڈیڑھ لاک اور تین لاکھ روپائی کی کرزاجات دی گئے اور اس کے بعد حکومت نے لیبر پالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت ایک سے سولہ گریٹ تک تمام سرکاری و نیم سرکاری داروں کے ملازیمین کو عبوری اعلان سے دیا گیا لاہور اسلام آباد کے درمیان انٹریفک کے دباؤ اور سفری وقت کو کم کرنے کے لیے حکومت نے موٹر وے کا منصوبہ بنایا انیس سو بانوے میں نواز شریف نے ان کا سنگے بنیاد رکھا تاہم یہ شہرہ نواز شریف کی دوسرے دوری حکومت میں مکمل ہوئی اور انیس سو ستانوے میں ان کا افتتا ہوا پچیس ستمبر انیس سو بانوے کو نواز شریف نے خود انحساری سکیم کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ پروگرام برائے خود روزگار شروع کیا جس کے تحت صرف دس فیصد قیمت ادا جمع کرنے پر ٹیکسی بس وین ٹرک پیک اپ اور موٹر رکشہ لی جا سکتے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے اہم جو کام ہوئی تھے تو ابھی جو اس کے امسیکیوز ہی وہ ہمارے ساتھ کچھ یوں ہے ہو بیکم پرائم منسٹر یعنی کون بن گیا وزیراعظم آف پاکستان پاکستان کا آفٹر الیکشن 1990 کے انتخابات کے بعد تو میہ محمد نواز شریف وزیراعظم بن گئے تھے نواز شریف واز پرائم منسٹر پاکستان فارٹی نوار آف 1992-1993 یعنی 1990 سے 1993 تک یہ وزیراعظم بن گئے تھے وین انڈیا اور پاکستان رینیوڈ دی اگریمنٹ آناٹ اٹیکنگ ایچ ادرز نیوکلئر انسٹالیشن تو انڈیا اور پاکستان نے یہ جو معاہدہ ان کے ساتھ بنظیر بھٹو نہیں کیا تھا ایک دوسری کے تنسیبات پر ایٹ می تنسیبات پر حملہ نہیں کریں گے تو اس معاہدے کو کب رینیو کیا گیا تو جنوری 27 جنوری 1991 کو دوبارہ اس کو رینیو کر دیا گیا کہ ایک دوسری کے ایٹ می تنسیبات پر حملہ نہیں کریں گے IRS جو IRS ہیں وہ سٹینڈ ہوتا ہے انڈس ریور سسٹم اتارٹی یعنی انڈس ریور سسٹم اتارٹی جو کہ ایک معاہدہ ہوا تھا مختلف قسم کہ جو پانی کی تقسیم کا جو مسئلہ تھا ان کا جو تنازیہ تھا ان کو حل کرنے کے حوالے سے دی گورنمنٹ آب پاکستان اسٹیبلیش دی انڈس ریور سسٹم آتارٹی ان دی ایئر نائنٹی نائنٹی ٹو تو انیس سو بانوے میں انہوں نے یہ جو ہے یہ آتارٹی یعنی آئی آر ایس اے جو ہے ان کو اسٹیبلیش کیا تھا ٹھیک ہے ون شریعت بیل واز انٹروڈیوز شریعت بیل لائے گیا تو یہ بھی نائنٹی نائنٹی ون میں لائے گیا تھا ون پاکستان بیت المال واز اسٹیبلیش پاکستان بیت المال کب اسٹیبلیش ہوا تو عمل میں لائے گیا انیس سو بانوے میں ون دی گورنمنٹ آف نواز شریف لانجڈ موٹر وے بیٹوین اسلام آباد ان لاہور تو اس کا افتتہ انیس سو بانوے میں کیا گیا اور یہ جو آغاز سنگے بنیاد انیس سو بانوے میں رکھا گیا اور یہ انیس سو ستہ نوے میں اس کا افتتہ ہو گیا موٹر وے ایم ٹو ایس بیٹوین ویچ ٹو آف دی یعنی کون سے دو میسیس سیٹیز کیلئے ہے لاہور ٹو اسلام آباد یعنی ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لئے موٹر وے فرام اسلام آباد ٹو لاہور واس ایکس لائن ایٹس لیند واس تری ہنڈرد تنٹی نائن کلومیٹر جو موٹر وے ہے اسلام آباد سے لاہور تک یہ تین سو انتالیس کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور چھ رویہ ہے ٹھیک ہے وینا غلام اسخاق ڈیزالوڈ اسیمبلیز ڈیسمیڈ نواز شریف اینڈ اپوائنٹڈ بلخ شیرین مزاری از کیر ٹیکر پرائم منسٹر تو یہ بلخ شیر مزاری کو نگران وزریعظم اس نے اٹرہ اٹرہ اپریل انیس سو تریانوے میں بنائے تھا دہ پرسن ہو اس اپوائنٹڈ از دہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر پاکستان تو بلخ شیر مزاری اس کا نام تحقیق ہے یعنی غلام اسخاق خان جو اس نے اسیمبلیہ توڑی اور اس کے بعد نواز شریف کو ڈیسمیس کیا اور اس کی جگہ بلخ شیر مزاری جو ان کو نگران وزریعظم مقرر کیا اٹرہ اپریل انیس سو تریانوے کو پریزیڈنٹ غلام اسخاق خان ڈیسمیس نواز شریف گورنمنٹ دنیو الیکشن وارہیلڈ ایکارڈ رنگ تو دی اناؤنسمنٹ آف پریزیڈنٹ آن چودہ جولائی انیس سو تریانوے کو نئی انتخابات کا اعلان کیا گیا نواز شریف چلنڈ ان دی کوٹ دی ڈیسولوشن آف ہز گورنمنٹ انڈ سپریم کوڈ ڈیکلیر دی ڈیسولوشن اللیگل بٹ ایونچولی ڈیو تو کانسپیریسیز نواز شریف ہیڈ تو ریزائن انہی ہی آلسو ڈیسولوڈ دی اسیمبلی دی کیارتیکر پرائم منسٹر آفٹر دی ڈیسولوشن آف گورنمنٹ بائی نواز شریف ہیمسلف واز مہین قریشی یعنی جو قومی سیمبلی کے سپیکر ہیں انہوں نے صدر کے اس اقدام کو ہائی کورٹ میں چلیں کیا نواز شریف نے بھی قومی سیمبلی کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کیا سپریم کورٹ نے صدر کے قومی سیمبلی توڑنے اور وزیراعظم اور اس کی کابینہ کو برطرف کرنے کے اقدام کو آئین کے منافع قرار دیا اور چبیس مائی انیس سو تریانوے کو قومی سیمبلی اور نواز شریف اور اس کی کابینہ کو بحال کیا ستائیس مائی انیس سو تریانوے کو جوہ نواز شریف نے قومی سیمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا لیکن بڑتی ہوئی سیاسی بہران کو حل کرنے کے لیے فہوچ کے تعاون سے صدر غلام اسخاق خان وزیراعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کے درمیان ایک سمجھوتہ پایا گیا جس میں صدر مملکت کو اسیمبلیہ توڑنے اور صدر اسخاق خان کو اپنے ہوتے سے مستخفی ہونے اور اہم انتخابات کا شیڈول دینے کا جو نکاتے وہ شامل دی ٹھیک ہے اچھا وٹ واز یعنی یہ جو اٹارہ جولائی انیس سو تریانوے کو صدر غلام اسخاق خان نے اسیمبلیہ توڑ دی اور اپنے ہوتے سے بھی مستخفی ہو گئے کاروبار مملکت چلانے کے لیے سینٹ کے چیرمین وسیم سجاد کو قائم مقام صدر اور مہین خوریش کو نگران وزیراعظم مقرر کر دی گیا ٹھیک ہے یہ سہی ہے تو یہ انیس سو یعنی نائنٹی نائنٹی سے نائنٹی نائنٹی تری تک ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ان کا پہلا ٹینور تو وہ مکمل ہو گیا اور اگلی ویڈیو میں ہم بنظیر بٹو کا دوسرا ٹینور اور نواز شریف کا دوسرا ٹینور اور ان کو سیگنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور بسند آئی ہوگی شکریہ